امریکہ کی سب سے بڑی تاریخی سیاہ فارم یونیورسٹی نورس کیرلائنہ اے اینڈ ٹی پچھتر سالوں سے بین الاقوامی طلبہ کو خوش آمدید کہتی آ رہی ہے ہمارے ہاتھ تقریباً پچاس ملکوں کی نمائندگی ہو چکی ہے اور اس سمیسٹر میں تو ہمارے پاس چھتیس ممالک کے طلبہ ہیں اور اس وقت کیمپس میں کم سے کم تین سو بیس غیر ملکی طلبہ زہر دعلیم ہیں اے اینڈ ٹی ایگریکلچرل اور ٹیکنیکل کا مخفف ہے اور یہ یونیورسٹی ملک میں سب سے زیادہ سیاہ فارم انجینئرز کو تعلیم دیتی ہے اس تعلیمی ادارے میں ایک مستحکم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سسٹم ہے جس سے مستفید ہوتے ہوئے دنیا بھر کے طلبہ نے ماسٹرز اور پی ایچ ٹی کی ڈگریز حاصل کی ہیں میں ایسے ہی ایک تعلیمی ادارے کی تلاش میں تھا جہاں مختلف ثقافتوں کی نمائندگی ہو میں پہلی بار سفر کر رہا تھا اس لیے مجھے ایسا ہی محول درکار تھا جہاں دنیا بھر سے آئے مختلف پیگراؤنڈز کے لوگ مجھے مل سکے میں نے ماسٹرز کالیفورنیا میں کیا تھا سین ہوسے اسٹیٹ یونیورسٹی سے میرے پروفیسر نے تجویز دی تھی کہ اگر ریسرچ میں آگے جانا ہے تو یہ یونیورسٹی بہتر رہے گی اس لیے میں ان کے کہنے پر یہاں آئی میں یہاں رہتے ہوئے گھر جیسا ماحول محسوس کرتا ہوں ایک ایسی جگہ جہاں میں اپنی خیالات بانٹ سکتا ہوں اور اس بات کا خوف بھی نہیں کہ میرے رنگ اور نسل پر مجھے پرکھا جائے گا اس لیے میں یہاں گھر جیسا محسوس کرتا ہوں امریکہ بھر میں تمام یونیورسٹیز میں اس سال داخلہ لینے والے طلبہ کی تعداد میں کمی دیکھی گئی ہے اگرچہ اینٹی یونیورسٹی کی ساکھ پہلے سے ہی اچھی ہے لیکن یہاں داخل ہونے والے طلبہ میں بھی کچھ کمی واقع ہوئی ہے اس کی ایک وجہ امیگریشن اور ویزا انٹرو کے عمل کی شرائط کا پہلے سے سخت ہو جانا ہے لیکن بنیادی طور سے اس کی وجہ بینورقوامی طلبہ کے لیے فنڈنگ اور معلومداد کی شرائط کا سخت ہو جانا بھی ہے تاہم ڈپارٹمنٹ کو اب بھی یقین ہے کہ اس یونیورسٹی کی گزشتہ سالوں میں ہونے والی ترقی اور اس کی ساکھ مزید غیر ملکی طلبہ کو بھی اس ادارے میں داخلے کے لیے اپنی طرف مائل کرے گی عیشہ سرائی کے ساتھ نخبت ملک وائس آف امریکہ